نون لیگ کی جرد و جہد ہے کہ اب کوئی عمران خان کی طرح مہرہ بن کر سامنے نہ آسکے ایسی جمہوریت سے عوام کو ہمیشہ کے لیے نجات پلے نہ وزیر اعظم کے اختیارات کا مسئلہ ہے نہ جمہوری اصولوں کا عمران خان اپنی ذات اور حکومت کو مزید چند دن محلت دینا چاہتے ہیں مجیب نباس کے وزیر اعظم عمران خان تروار کہا عمران خان کو ووٹ کی عزت کیاد آگئی وہ نباس شریف بننے کی کوشش نہ کریں شیر کی کھال پہن لینے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا ان کی آٹھ دس سال کی جد جہد جمہوریت کے خلاف سادش سے عبارت ہے بہترین ناہلی اور عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا ہوگا مسلمی اکنوں کی نائب صدر مریم نواز کا وسیر اعظم عمران خان پر اہم تقروریاں جادو ٹونے سے کرنے کا الزام کہاں اہم ترین تقروریوں کا پاکستان کی سلامتی سے براہراز تعلق ہے وزیر اعظم کی بجائے جننات تقروریاں کرتے ہوں یا توتہ خال نکالتے ہوں تو پھر اداروں کا تماشا بننا احرانی کی بات نہیں اگر ان کا جادو ٹونا جنتر منتر اور حساب کتاب اتنے ہی کامیاب ہیں تو یہ سب عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے جنتر منتر سے پیٹرول آٹھا چینی کیوں سستا نہیں کرتے مہنگائے کو قابو کیوں نہیں کرتے جنتر منتر اتنے ہی کامیاب ہیں تو اس سے اپنی کارکردگی بہتر کیوں نہیں کرتے آپ کے پیسے کون سے جنات یا چڑائلوں نے بیرون ملک منتقل کیے ایسی باتیں آپ کے مو سے اچھی نہیں لکتی وزیر اعظم کے بواب نے خصوصی شیعباز گلکہ مریم نواز کو دھواب کہا کوئی شخص چاہے بھی تو نواز شریف نہیں بن سکتا نواز شریف بنا نہیں جا سکتا وہ تو ہر دو سو سال بعد پیدا ہوتا ہے پہلے نواز شریف میر جعفر کی شکل میں پیدا ہوئے مذہبی عقائد کی طرف نہ جائیں سیاست پر رہیں وزیر مملکت فرق حبیب بولے نواز شریف سزا یافتہ ہیں ہم کیوں نواز شریف بنیں گے نواز شریف مریم نواز کو ہی مبارک ہو وزیر اعظم رامی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کی سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی سمری وزارت دفاع کی جانب سے بھیجوائی گئی ہے وزیر اعظم رامی چیف کے درمیان نئے جی جی آئی ایس آئی کے تقرر پر مشابرت کا عمل مکمل حفاقی وزیر اطلاعات و نشریات و واد شہدری کا کہنا ہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے لیے نئی تقرری کا عمل شروع ہو چکا عالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں آئی ایس پی آر کے جانب سے چھائے اکتوبر کو اہم تقرری کا اعلان کیا گیا تھا جس میں لیٹیننٹ جنرل ندیم انجمت کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی تقرر کیا گیا تھا مولانا فضل الرحمنت یہ ایک بار پھر حکومت پر تنقید کہا یہ لوگ ملک ڈبونے آئے ہیں موجودہ حکمران نے ملک کی معاشی صورتحال کو نقصان پہنچایا لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے بڑی عقلبلی سے ان حالات سے نکلنا ہوگا آئین کے مطابق فیصلے کریں گے تو مشکل پیش نہیں آئے گی فکر اس بات کی ہے کہ ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے ناب نے وزارت قانون سے نئے ناب آرڈننس پر قانونی رائے مانگ لی وزارت قانون کی رائے آنے تک ناب میں تمام معاملات پر فیصلے معقل رکھنے کا اعلان ناب ہٹکورٹر نے ریجنل آفیسز کو تمام معاملات پر فیصلے رہنے سے رکھ دیا ریجنل آفیسز کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ناب نے وزارت قانون سے نئے آرڈننس سے مطالق کئی سوالات پر وضاحت اور تشریح مانگی ہے ریجنل آفیس بھی ناب آرڈننس پر اپنی رائے دیں ناب ترمیمی آرڈننس کے تحت ناب ریفرنس کے ملزم کو پہلا ریلیف مل گیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عبداللہ نامی ملزم کا کیس سیشن جج کو بھیج دیا عدالت نے کہا عوام صرف روٹ کے کیس پر اب اس عدالت پر اختیار نہیں ایسے مقدمات اب عمومی قانون کے تحت دیگر عدالتوں میں چلیں گے ناب ترمیمی آرڈننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج شہری کی جانب سے دائد کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ریٹائر ججز کی دوبارہ تائیناتی آزاد عدلیہ کے بھی خلاف ہے عدالت آٹھ اکتوبر کا ناب آرڈننس کالنگ پرار دے اسپیکر سند اسمبلی آغا سراج دورانی کے گرفتاری کے لیے ناب کا چھاپا آغا سراج گھر پر موجود نہ تھے آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں سندھ آئی کورٹ نے اسپیکر سند اسمبلی کی درخواست زمانت مسترد کی تھی آغا سراج کی اہلیہ اور بیٹوں کی زمانت منظور عدالت کی تحریلی فیصلے کے مطابق کیس آغا سراج دورانی کے خلاف ہے ان کے بچوں کے خلاف نہیں ناب کا کہنا ہے کہ آغا سراج کی آمدنی اور اساسوں میں ایک ارب اکسٹھ کروڑ روپے کا فرق ہے کس ملک نے کتنی محبت سے کیا تحفہ دیا یہ عوان کو بتانے سے تعلقات کیسے خراب ہوں گے وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف سے مطالق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا سوال کہا حکومت دیگر ممالک سے ملنے والے تحائف نہ بتا کر کیوں شرمندہ ہو رہی ہے دفاعی تحفہ ہو بے شک نہ بتائیں لیکن کسی ملک نے ہار تحفے میں دیا تو پبلک کرنے میں کیا حج ہے حکمرانوں کو ملنے والے تحائف ان کے نہیں بلکہ عوام کے ہیں کوئی عوامی عہدہ نہ ہو تو کیا عہدوں پر پیٹھے افراد کو تحائف ملیں گے حکومت تمام تحائف کو میوزیم میں کیوں نہیں رکھتی حکومت یہ بھی بتائے کہ اتنے تحائف کا ایف بی آر سے تقمینا لگوایا گیا افاقی حکومت کی جانت سے جواب کے لیے محلق کی استعداد پر سمات بلتوی خیبر پختونخواہ پنجاب میں ڈینگی وائرس بے قابو پشاور کے تین پڑے اسپتالوں میں ایک دن میں 485 افراد ڈینگی وائرس کے مریض سامنے آئے روان سال پنجاب میں اب تک ڈینگی سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ ہزار کے قریب پہنچ گئی سوبے میں مزید 325 نئے مریض سامنے آگئے 229 کا تعلق لاہور سے ہے راول کنڈی سے مزید 56 مریض ریپورٹ اسلام آباد میں مزید ایک ست شہری ڈینگی سے متاثر بیالی سفراد بے ہی علاقوں کے رہائشی ہیں ملک دھر میں کورونا مضبط کیسز میں کمی ہیدر آباد میں شرح 6 فیصد سے نیچے نہ آسکی ہیدر آباد میں 24 گھنٹوں میں 639 سفراد کے کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے بیالی سفراد میں کورونا کی تزدیق ہوئی شرح 6.6 فیصد ریکارڈ کی گئی کورونا کی چوتھی لہر کے دوران اسلام آباد میں مصبت کیسز کی کم ترین شرح آشاریہ 9 فیصد ریپورٹ لاہور میں کورونا پوزیٹیف کیسز کی شرح 3.5 فیصد راول کنڈی اور فیصل آباد میں شرح 2 فیصد پنجاب بھر میں شرح 1.6 فیصد ریکارڈ کی گئی کراسی میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرح 2.4 فیصد ملک بھر میں 2 فیصد رہی کورونا سے مزید 20 افراد انفقال کر گئے 1021 نئے کیسز سامنے آئے کراچی لاہور اور پشاور میں نابینہ افراد دوسرے روز بھی سارکوں پر مظاہرین کا ملازمتوں میں کوٹہ دینے کا مطالبہ کراچی میں آرٹس کانسل چارنگی سے اردو بزار جانے والے روڈ پر دھرنا ٹرافک کی روانی متاثر لاہور میں اسیمڈی کے باہر دھرنے میں بسارت سے محروم افراد کو محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن میں بھرتی کرنے کا مطالبہ پشاور میں بسارت سے محروم افراد نے خیبر روڈ ٹرافک کیلئے بند کر دیا گاڑیوں کی لمبی غطانیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہرک ان کے مطالبات کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا اسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو سخت ایکشن لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے نرسوں اور لیڈی ڈاکٹر کو نشاہور مشروب پلا کر نازیبہ ویڈیوز بنانے والے جناس پتال لاہور کے ڈاکٹر کا چودہ روزہ جیڈیشل ریمان ملازمت سے موطل ایف آئی ایس آئیور کرائم بنگ نے ملزن کے موبائل فون سے نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز کی پچاس نازیبہ ویڈیوز برامت کر لیں ڈاکٹر عبداللہ حارس کے خلاف ایک متاثرہ خاتون نے سائیبہ کرائم وین میں درخواست بھی تھی ملزم متاثرہ خاتون کی نازیبہ ویڈیوز سے اسے بلیک میل کر رہا تھا رحیم یارخان کے علاقے مہی چوک میں نو افراد کے قاتل اب تک گریفت میں نا سکے واقعی کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی ڈاکو نے پیٹرل پمپ مالک سے تلخ کلامی کے بعد اندھا دھن فائرنگ کی اندرام الزمان کے خلاف درج ہے اب تک کوئی گریفتاری عمل میں نہیں آئی ہے اسلام آباد کی قائد عظم یونیورسٹی کے باہر کچھ ہٹس میں منشیات فروخت ہوتی ہے بعض ہٹس مالکان منشیات بیچنے میں ملوث ہیں یونیورسٹی کی سات سو اکر زمین پر قبضہ ہے وائز چانسلر قائد عظم یونیورسٹی کا قومی زمین کی قائمہ کمیٹی برائے ناکوریکس کنٹرولمنٹ کے شاف وزیر ناکوریکس اجاز شاہ بولے جس ملک میں چینی آٹا دال نہیں مل رہی وہاں انٹی ناکوریکس کو کیا ترجیح ملے گی ہمارے پاس کوئی بحالی سینٹر نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے تین ماہ مانگے مگر ایک بھی بحالی سینٹر نہ بنا نئے قانون میں بھنگ چرچ جیسی منشیات پر سزائیں بڑھا دی ہیں ان ایچ اے سے کراچی ہیدرباد روڈ نہیں بن رہا ان ایچ اے کوئی میاری کام نہیں کر رہا ہے آر سی ڈی ہائیوے خاصتہ حالی سے مطالق کیس میں ان ایچ اے کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس کہا کوئیٹا کراچی روڈ کو موٹو وے کی طرز پر کیوں نہیں بنایا جا رہا لاہور اسلام آباد موٹو وے کو چھوڑ کر باقی تمام ہائیوےز کو لا بارس چھوڑ دیا گیا چترال گلگت روڈ پر صرف پتھر ہی پتھر ہیں گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہائیوےز پر ریفلیکٹرز مارکنگ لائنز غیر میاری ہیں ایک بارش کی نظر ہو جاتی ہیں ریفلیکٹرز پر لال پیلا چونہ لگا دیا جاتا ہے سرکوں پر پل اس وقت تک نہیں بنایا جاتا جب تک پانچ سے چھے لوگ مر نہ جائیں سرکوں کی تعمیر اور تزین و آرائے چیئرمن این اے جے کے بس کی بات نہیں آئندہ سماعت پر چیئرمن این اے جے ذاتی حیثیت میں طلب سندھ حکومت نے نومبر تک گندم ریلیز نہ کی تو آتے کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا گورنر سندھ عمران اسمائل نے خبر دار کر دیا عوام کو مہنگا آتا ملنے کی ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دیتے ہوئے کہا خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں آتا سستہ سندھ میں مہنگا ہے سندھ حکومت فوری آتا ریلیز کرے صوبائی وزیر خوراک مکیش چاولا نے گورنر کو حقائق سے لاعلم قرار دے دیا کہا پرسوں سے گندم ریلیز کرنے کا پیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے پنجاب میں سبسیڈی کے باوجود آتا سندھ سے مہنگا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی مرکزی اپیلوں پر سمات مریم نواز کے وکیل عرفان قادر ایڈبکٹ نے دلائل دیئے کہ کیس میں بہت شکوک و شبہات ہیں جس کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے یہ وہ کیس ہے جس میں کوئی شواحد موجود نہیں کیس میں قانونی طریقہ کار پر عمل درامت نہیں کیا گیا احتساب عدالت کے پاس یہ کیس سننے کا اختیار ہی نہیں تھا عدالت کو انصاف کے لیے اس کیس میں مداخلت کرنے چاہیے عدالت نے ریمارکس دیئے دیکھنا ہے کہ ریکارڈ پر کیا ہے اور پروسیکیوشن نے کیا ثابت کیا مادر ملت فاطمہ جناح کی ملکیت قصر فاطمہ میں وراست کا تنازہ پانچ دہائیوں بعد حل ہو گیا فریقین قصر فاطمہ کو گرلز میریکل ڈینٹل کالج بنانے پر رضا مند ہو گئے عمارت کی تختی پر تمام ورسہ کے نام لکھے جائیں گے عمارت کے غیر مناسب استعمال پر محکمہ استقافت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سندھائی کوٹ نے کہا کہ فاطمہ جناح نے یہاں آخری سان سے لی تھی آپ یہاں ناجگانہ کر رہے ہیں کل آپ مزارق قائد پر بھی ناجگانہ کریں گے جنہوں نے ہمیں پورا ملک دیا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پنی گالا میں عزیر اعظم عمران خان کی رہائش کاہ کو سجا دیا گیا گھر کے باہر برقی کمکموں سے بھی آرائش عشر شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ میں گانے چلانے پر پابندی آئے محکمہ ٹرانسپورٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں تلاوت قرآن کریم حمدیہ اوناتیہ کلم چلایا جائے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی مندی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس چھے سو ایک سٹ پوائنٹ کی کمی کے ساتھ تینٹالیس ہزار دو سو اکیس پوائنٹ پر بند ہوا انٹر بینٹ میں ڈالر نو پیسے مہنگا ایک ڈالر ایک سو اکتر روپے تیرہ پیسے کا ہو گیا وزیراعظم نے قومی موسمیاتی تبدیلی اور وائل لائف پالیسی دو سار اکیس کی منظوری دے دی ماغلہ ہلز میں خصوصی زون کو چیتی کے تحفظ کا علاقہ قرار دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا پاکستان نے دس عرب درختوں کے پروگرم کے باعث گرین چیمپئن کی حیثیت حاصل کی دنیا کو ترقی پذیر ممالک کی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد کرنی چاہیے ایشیائی ترقیاتی بینک نے ترقی پذیر ممالک کے لیے موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فائننسنگ سو عرب دولار تک بڑھا دی رقام دوہزار تیس تک ترقی پذیر رکم ممالک کو فراہم کی جائے گی ایشیائی ترقیاتی بینک کے علامے کے مطابق رقم ممالک کو کورونا وبا اور موسمیاتی بہران جیسے بڑے چیلنجز کا ساننا ہے پاکستان ٹریکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ کے لیے ٹیم پر بہت اعتماد ہے بھارت کے خلاف پہلا میچ جیت کر ممنٹم پر قرار رکھیں گے اپنی پولرز پر یقین ہے یہ میچز جتائیں گے کوشش ہے ذمہ داری سے کھیلیں اور تبقیات پر پورا اتریں قبالی کو دیا نیا انداز غزل گیر جو گایا دل میں اتر گیا استاد نصرت وطلی خان کی مقبولیت آج بھی برقرار چاہنے والے ان کا یوم پیدائش نہیں بھولے اور پاکستانی فلموں کی بدہو بالا مسررت نظیر کو سالگیرہ مبارک لیجنڈ گلوکارا اور ادھاکارا آج کیاسی پرسکی ہو گئی ہیں موسیقی